جی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سمپل ایکسرسائز بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کا بیلنس کتنا اچھا ہے اور اگر بیلنس اچھا نہیں ہے تو اس کو امپروف کرنے کی کیا کوشش آپ کر سکتے ہیں یا کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ فال ریلیٹیڈ انسریز یعنی گرنے کی وجہ سے جو چوٹیں لگتی ہیں اور لوگ زخمی ہوتے ہیں خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ ففٹی سے اوپر کے تو ان میں یہ چیز کومن ہوتی ہے کہ ان کی فال ریلیٹیڈ انسریز انکریز ہو جاتی ہیں یہ اب جو میں آپ کو ایکسرسائز اور جو پاسچر بتانے لگا ہوں یہ ریس کار ڈرائیورز گاڑیوں کے ریس کار ڈرائیورز خاص طور پر یوز کرتے ہیں جس سے ان کی کور سٹرانگ ہوتی ہے اور ان کی کورڈینیشن اچھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ٹیسٹ کریں کہ آپ بیلنس آپ کا کیسا ہے تو وہ چیک کرنے کے لیے بڑی ہے سمپل سی ایک اسرسائز ہے آپ یہ دیکھیں یوں کھڑے ہوں سیدھے اور اپنی ایک ٹانگ اٹھائیں اور یوں گھٹنے کے ساتھ لگا لیں ہاتھ آپ کے دونوں نیچے ہیں اگلا سٹیپ اگر آپ اس طرح بیلنس اپنا رکھ سکتے ہیں تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے آپ دونوں ہاتھ سائیڈوں پر کر لیں اگر ابھی بھی آپ اپنا بیلنس رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کریں اور دیکھیں کتنی دیر آپ بیلنس رکھ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس طرح 1 2 3 4 5 یوں کر کے زیادہ تر لوگ جو ہیں چند سیکنڈ ہی آنکھیں بند کر کے بیلنس رکھ سکتے ہیں اگر آپ پانچ سیکنڈ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا بیلنس اچھا ہے اگر دس سیکنڈ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے you have excellent balance اگر آپ کا balance اچھا نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا اور improve کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے چند ایک بڑی سمپل ایکسرسائز ہے ایک one of the best exercises اس کا نام ہے planks P L A N K S یوٹیوب پہ اس کو سرچ کر لیں planks بڑی آسان ایکسرسائز ہے اس میں بیسکلی یہ آپ کرتے ہیں کہ پش اپ کی پوزیشن میں اپنی باڈی رکھتے ہیں for as long as you can اور اس کے دو یا تین سٹ اس طرح کر لیں اسے ہوگا کہ آپ کی core کے muscles آپ کا balance improve کرے گا آپ کی overall sense of maintaining your balance وہ improve کرے گی تو اس بارے میں basic intention یہی ہے کہ آپ کا balance اچھا ہوگا for related injuries نہیں ہوں گی اور یہ tried and tested چیز ہے جو عمومن race car drivers بھی استعمال کرتے ہیں not a lot of people know about this اسی لیے یہ میں آپ سے share کر رہا ہوں اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں میںNOUNڈیر کے لئے کو منزل ڈی تا SAT سے در آلين جزا ہے **** گ邊 گ گ گ جزا